ایک بات بس سن لیجئے کہ ابھی ایک سعودی شہزادے بلکہ شہزادے نہیں سعودی حرامزادے سعودی حرامزادے کا ایک بیان سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہا ہے وہ بیان یہ ہے کہ ایران فوج تیار کر رہا ہے امام زمانہ کے ساتھ لگنے کے واسطے وہ لگنے کے واسطے فوج تیار کر رہا ہے ایران تاکہ امام زمانہ کے ساتھ وہ آ کے مقابلہ کرے تو سوال یہ ہے کہ اس سعودی حرامزادے کو جو اپنے کو شہزادہ لکھتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امام زمانہ ایران سے نہیں آنے والے وہ ایران سے نہیں آئیں گے وہ وہی تمہارا جہاں گھر ہے سعودی عرب وہی آئیں گے جہاں سے ان کے دادا آئے تھے وہی سے وہ بھی آئیں گے وہ کعبے سے آئیں گے اور پشتے کعبہ سے ظاہر ہوں گے اور تم کیا مقابلہ کرنے کھڑے ہوئے ہو امام زمانہ کا مقابلہ اور یہ سعودی شہزادے کریں تمہارے بزرگ مقابلہ نہیں کر پائے تمہارے بزرگ مقابلہ نہیں کر پائے تو تم مقابلہ کیا کروگے تو سوال یہ ہے کہ ابھی چند برس پہلے امام کے نائب کے نائب کا نائب آیا تھا آیت اللہ روح اللہ خمینی ان کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی ان کے پاس تو چھری بھی نہیں تھی ان کے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا ایک تذبیر تھی اور تذبیر پڑھا کرتے تھے لوگ کہتے تھے خمینی صاحب سے کہ امریکہ بڑا وہ کہتے تھے اللہ اکبر لوگ کہتے تھے رشا بڑا وہ کہتے تھے اللہ اکبر لوگ کہتے تھے سوپر پاور بلی وہ کہتے تھے اللہ اکبر جب یہ سعودی حکومت اور ایٹمی پاور خمینی کی تذبیقہ دھانا نہ سمحل سکی تو امام کی ذلفقار کہاں سے سمحلے گی اب میں گدارش کروں گا آل انڈیا شیعہ پرسلا بول کے صدر آل جناب مولانا مرزا محمد اشواق صاحب سے اور ماتم کے بعد تبرک کا بھی انتظام ہے لہذا آپ تبرک ضرور لکھے جائیں کیونکہ یہ جناب معصومہ کے نام کا تبرک ہے ہمارے جناب سکندر مرزا صاحب سکندر بھائی اس احتجاج میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں بڑی مدد کرتے ہیں بڑا ٹائم دیتے ہیں